مولانا کا دھرنا اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں مولانا کا دھرنا بڑا نہیں شارٹ سا تو نہیں ہو گئی ہے تھوڑے سی بات لمبی ہوگی کیونکہ سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جس تاریخ کو یہ شروع کیا ہے میرے علم کے مطابق وہ تاریخ نہ اکتیس ٹھیک تھی نہ ستائیس ٹھیک تھی ٹھیک ہے اور اس سے پہلے یہ دو بار تاریخ کو تبدیل بھی کر کیونکہ ستاروں کی اسطلاحات نہیں بتاؤں گا صرف مختصر یہ بتاؤں گا کہ یہ اکتیس سال حکومت میں رہے ہیں اور اک گھر کو خالی کیا جو گھر حکومت کی جانب سے ان کو دیا گیا تھا تو ان کو آگے نو سال تک کوئی عروج نہیں ہے نو سال تک ان کا سیاست میں دھرنا دھرنا دھرنے والوں کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن جائے سب کیا دھرنا ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں والے ہائٹ دے رہے ہیں اور یعنی کہ یہ تو جسٹ ایک پریشر گیم ہے یہ مولانا کو کچھ نہیں ملے گا نو سال تک یہ الیکشن لڑیں جو مرضی کریں اور ان کو قربانی کی علامات میرے علم کے مطابق مجھے قربانی کی علامات نظر آ رہی ہیں ممکن ہے کہ آنے والے چند دنوں یا چند ماہ میں یہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں ذائچہ میں دائیں اور بائیں جانے دونوں سائیڈ سے ٹوٹنے کی علامات ہیں جس کا مطلب یہ ہے ان کی اپنی پارٹی میں بھی اختلافات ہوں گے اور ان کے اپنے لوگ دوسری پارٹیوں میں چلے جائیں گے یا ان کو چھوڑیں گے جو بچا کچھ آتا وہ بھی اور جو متحدہ اپوزیشن جمعاتے ہیں وہ جہاں تک ساتھ تھیں وہ وہیں تک ساتھ رہیں گے اب سیاسی تیزیہ کار کچھ کہتے رہے لیکن مجھے آگے نظر نہیں آتی سارا آپ بتائیے گا کیا پھر یہ جس طرح سے زیلی صاحب نے بتایا ہے تو آپ کو دھرنا ختم ہوتا نظر آ رہے ملکی معیشت کہاں نظر آ رہی آپ کو دیکھیں اگر دھرنے کی بات کریں ہم تو اگین کوئی رزلٹ آؤٹکم کوئی اس سچ بگ نہیں آئے گا یہ دستوربنسز ہوئی ہی رہنگی 24 جان 2020 تک but again not a big change i see right now as if right now کوئی چینج ہے 2021 میں جا کے پوزیشن کافی چینج ہوں گی but again جب میں نے یہ سال کا جب پورا چارٹ بنایا تھا i read that کیونکہ opposition almost 12th house ہوتا ہے of isolation of jail and everything تو ساری opposition اس سائٹ پر تھی تو at least this year تک تو کافی تف روبلمز ان کے لیے ہیں but انشاءال درہ next year سے کس نہ کچھ چینجز آئیں گی جو لوگوں کے لیے especially 2020 تک تو inflation اور یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی پھر شاید چینجز آئیں گرممنٹ میں آپ کی بات سے بجھی گئی لگ رہے کہ مولانا کے لیے کوئی چینجز نہیں ہیں unfortunately no big changes or outcome i'm seeing right now because actually the interesting part is every politician in opposition is going through something or some bad phase right now